موسیقی اسلام علیکم عبادت دے لائک تے مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذاتے اس لئی عبادت وچ کسے نو او دا شریک نہ ٹھرایا جاوے او خالق حقیقی اے قادر مطلق اے او کسے دا متعاج نہیں دعا قبول کرن والی ذات صرف اللہ تعالی دیئے جویں ہر بدوار سویرے دس وجہ تو بارہ وجہ تکہ رسی تو آڈینال ہونے ہیں ترینجن سجانے ہیں ایف ایم نرنوی شہر یہ چار پنجاب رنگ رابل پنڈی دے تھے آج بھی بدوارے تھے تو اٹھا اپنا مطرد ویر تھے پائی مین کنجائی تاڈے لئی اپنا پروگرام ترینجن لے کے آگئے جیدہ اجتوسی پنجابی ریتل بیتل عدب طریق تے فن بارے مللوم ماتنل پرے ہوئے اس پروگرام نو سندے ہو تے اپنے وچار بھی سانج کر دے ہو تے ہونوی آج بھی وچار سانج کرنے جے تے وچار سانج کرنے لئی ساڈہ تسی رابطہ نمبر جڑا پغام کرنے لئی اوہ ذرا نوٹ کر لو اور اوہ ہے گا جی ساڈہ جڑا وٹس اپ نمبر جے اوہے سفر تین سو تیتی بانوے اکانوے پانچ سو ترائی اور لینڈ لینڈ نمبر ہے گا جے زیرو اکوینجا بانوے کانوے پانچ سو بھی تے اسی فیس بک تے لائیو آ رہے ہیں اوہ دا لنک ہے گا ایف فیم نڈی نوی شاری چار پنجاب رنگ راول پنڈی تے آج جڑا جناب ساڈے کو لکھ بہت ہی کہہ لو من پرونی شخصیت اور اس ساڈہ پروگرام دے جڑی کہہ لو پرونی نے جنہ دے بارچ میں کی تارف کرانا کہ ساڈلی بہت وڈا عزاز ہے کہ بہت وڈی گال لے کہ بڑے مان دی گال لے کہ بڑی اچھی ہستی ساڈے پنجاب رنگوی چارج ساڈے ویڑے اچھے آئے نے اور انہ دے شخصیت دے نا کئی پاکھ نے اور انہ پکھانو اسی آج انہ نال بہن کے پھرولانگے اور انہ کلوں سکھانگے بھی کہ انہ نے کی کی کیتا ہے بڑی اچھی شائرہ نے اور مزیری گالے کے ایم بی اے کیتے ہیں اپنی جڑی پڑھائی ہے بزنس ایڈمسٹریشن ہیچ اور انہ میرے آتے بڑی کہلوں ہرانگی دیوی گالے کہ انہی جڑے نے تقریباً اکی وریاں تو نا کمال ہے کہ جناب بہت اچھے بڑاڈکاسٹر اور جڑے کے میں سن کے حران ہو گیا کہ تقریباً دو دہائیاں بن دیا نے اور تیسری دائی شروع ہو چکی ہے اس تو علاوہ ہومیوپیتھک میڈیکل جڑا ہے ہوتے بیچھ بھی انہی نے اپنے سٹیفکیٹ حاصل کیتا ہے ایسے ڈاکٹر اور کہانیاں بھی لکھتے ہیں اور مزید ہی گالتاں دسا یہ ساڈی پڑھونی آئے نے جناب سکاٹلینڈ یوکے تو اور یہ جنہ کچھ بھی یہ نہ کیتا ہے یہ سب کچھ یوکے کیتا ہے سکاٹلینڈ ایج میں اور میں انہی نے اپنے اس پروگرام ہم ترینجن دے بیڑے اچھ جی آیا نو کہنا جی بہت بہت شکریہ کنجائی صاحب تڑا تو سب اپنے پروگرام میں چھ بلایا نو جی یہ تے ساڈا مہاں ہے ایک ساڈی کہ لو عزت ودی ہے تاڈی آنال کہ ایک ساڈو کہیں چی جانا پتا لگے گا جڑا کہ تسی برونے ملک رہے ہو اور اسی غلبات کریں گے لیکن غلبات ساڈی جاری رہے گی اور سننے والے آنوں میں گزارش کریں گے کہ ساڈی آنال جوڑے رہے ہیں کہ آج ایک بہت مہاں شکسی ہے تے ہم بین کنجائی نے بڑے بڑے لوکا نال غلبات کی تی ہے لیکن آج جڑا سی تون ملان جا رہے ہیں فرا ملک صاحبہ نال یہ سلسلہ بارہ وجی تکر چلنا جے تے آو ہونک کلام دی طرف چلنے ہیں لو جی اسی پھر ترینجن دے بیڑے پر تائے جے اور اسے لے ساڈی نال بڑی منی پرونی شائرہ اور نصر نگار ماسٹر بزنس ایڈمیسٹریشن اور سکوٹ لینڈی چھے اکی وریاتوں پریزنٹر بروڈکاوسٹر اور اوٹھے آواز ریڈیو جڑا چلا رہے ہیں اور کہلو اپنی پاکستانی شناخت نوں اور اپنے ملک دی جڑا حوالہ ہے انہوں بڑے سونے طریقے نال پیش کر رہے ہیں اور میں کہلو بہت ہی متاثرہ کہ انہیں وڈے اور انہیں منہ پرونی ہستی جڑی ہے آج ساڈے پروگرام دے وچ رونک بکش رہی ہے اور اسی پتا نہیں کیوں اسی انہوں بڑا لیٹ لبے ہیں یا ایسا انہوں لیٹ لبے ہیں کہ اسی انہوں بہت پہلے اپنا تھے پروگرام بھیج بلان دے اور تارف کران دے اس تو پہلے کہ میں پول جا ہوا میں تو انہوں یہ بھی داستے میں کہ آج تری طریقہ نوٹ کر لو تری ربیو سانی ہیں مگر دی دو اے تے پندرہ نومبر آہ بھی سو تری تے جناب گلناتے چلنیا رہن گیا فرا ملک جی نال میں تھانو تھوڑا جا پندرہ نومبر دے حوالے نال جڑے کہ آج خاص کچھ ایونٹس یا ہوئے نے ایک تے کہ فیروز نظامی صاحب موسیقار سان بہت بڑے برسگیر تھے پاکو ہندے انہوں نے آج اٹھالویں برسی ہے اور فیروز نظامی نو کو نہیں جانتا اور انہ دا جڑا ایک موسیقیچ اور موسیقیچ ایک مقام ہے اور او دی اگر صرف میں اکی چلک بیان کریں گا بڑا ہلکا جا کہ شوکت حسین رجوی صاحب دی فلم جگنو چلی کہ پاکستان بڑھنے تو پہلے برسگیر ایچ ریلیز ہوئی میڈم نو جہاں اور یوسف خان صاحب دے ہیرو ہیرو انسان انہوں نے فلم دی موسیقی جناب فیروز نظامی دی چی اور انہیں ہٹ ہوئی کہ لوگ سارے ہی ہٹ ہوگے اور اس تو علاوہ آج دا جڑا دن ہے گا جے یہ جناب ساڑے پاکستان ٹیلیویان اور فلم ریڈیو دے بہت وڈے فنکار سلیم ناصر صاحب دا جنم دینیس انہا سی ماں آج دی تاریخ اگر وہ آج زندہ ہوندے دے انہا سی وڈے آن دے انہا ہونا سی اللہ پاک اوپڑے منجی ہوئی اور انہا دا جڑا شناخت بنیں او آنگن ٹیڑا بنیں انو مقصود صاحب دے جڑا سی اور کمار ایکٹر سنو اور چوتھ تیسرے نمبر دے جناب ایک بروڈکاسٹر اور نے اور وہ بھی پردیش چلیا گئی انہاں نے اور اتھے پاکستان ریڈیو پاکستان تے او نیوز کاسٹر سان مہترمہ مہ پارا سفدر انہا دا آج انہترمہ جنم دیارے ویسے دے بیبیاں اپنی عمر نہیں دست دیا لیکن اے کہ اسی اپنا ایک اپنے جاننے والیاں اور کیونکہ آج ایک اور بی بی ساڈینال فرا مالک صاحبہ بروڈکاسٹر آئے ہیں تے ایک بڑا اچھا آج ہو گیا شگن کے میڈم اور دونوں بھی جڑے نے پردیش دے بیچ رہنے اور اپنے چھٹیاں دے دوڑا آنے تھیان دے نے تے گالبات اسی جاری رکھاں گے اور چلنے آہ مہترمہ آہ اپنی پرونی آہ فرا ملک صاحب دی طرف تے میڈمیں دوستوں کے تو آڈی جیڈی مدلی تعلیم اور جام پال جڑا ہے اے کتھے ہویا سب تو پہلے تو میں کو جائے سب تو انکواند تو سا انہیں تعریفہ کیتی ہیں نہیں نا کہ میں لگ دا ہے کہ میں تو موٹے ہی ہو کے نکلنا ہے کیونکہ وہ خون بات جاندہ ہے نا تھوڑا سا ہاں کھو ہی بندہ ہے تو اسی ما شاہ اللہ انہا کام کر رہے ہو نہیں نا تے تو ساں کیا جی جم پال کتھو دیا ہاں جی کہہ دینا کہ جم پال تو وہ ادود ہی ہو دیا ہے میں چکوال تو کھانگی بس ما شاہ اللہ پیدایش میری چکوال دی ہے لیکن ایجوکیشن جڑی ہے ساری وہ ساری ہے تو پندی دی ہے پندی دی ہے تیفت پندی دے کڑے کڑے تو اسی اداریاں دے ویچوں تعلیم حاصل کیتی میٹرک تو پندی کو میٹرک میں سینٹ پال سکول دو گیتا ہے اچھا اچھا اور تسی میرا خیالا سینٹ پال سکول دو ہی یہ سٹوڈنٹ رہے ہیں جی کچھ کچھ تھوڑا جی موکہ ملے اس میں اس تو باد گریجویشن تے اے میرا پڑا کالی جڑا ہونڈ یونیورسٹی بڑھ گیا ہے اچھا میتھو گریجویشن تے ماشا اللہ یہ تے کھو ساڈلی بڑا اور میرے پاس تے اعزار دی ہے کہ اسی جگہ تے میں دوبارہ آئی ہاں اور تو سے میں نے تو بلایا ہے اپنے اس پنجاب رن ویچ نائنٹی نائن پوائنٹ فور ایف ایم تے اور میں بڑا فکر محسوس ہو رہا ہاں کہ میرے ہی کالیج ویچ توسی اتھے موجود ہو اور میں آج دو ہڈے وساطت مال اتھے موجود ہاں ساڈہ بڑا ماں نے سانو بڑا چنگا لگ رہا ہے تے اپنا ایم بی اے وال کی میں تو اڈا رو جاہاں ہوئے ہیں ایم بی اے وال بڑا ماں نے کہا ساڈے وہ کنڈلی ہون دی ہے نا او دے بچے ایجوکیشن پریو اسی نے اچھا 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 تے پینارس تا ہی ایسی کہ مانسٹر تے ساریاں نہیں کرنا اچھا جا رو توکے کرو چاہے کسی طرح کرو ٹھیک ہو گیا جا تے وہ مانسٹر تے پھر کرنا ہی سی تے آم مانسٹر تے پھر کرنا بھی نہیں سی تے اس وجہ تو میں ایم بی اے کی تا مانسٹر بزنس ایڈمیسٹریشن تے دن ٹائم تے میں ایدر پڑ دی ہوں تے شام ٹائم تے ہوں میں پیتے کالج کھلیا سی نوانا اچھا او بھی گورمنٹی طرف ہو اچھا 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 کیا کہ چلو نال ڈاکٹر بھی لاغ جائے گا تو چنگا ہی لگے گا کوئی نال ڈاکٹر نام اچھا لیکن لکھے آج تک نہیں ہے ڈاکٹر نام اچھا چلو اے تے کالباتا سی کھا درنگ اے دسوں کی او سے لے دا پنڈی شہر کی مہدا سی او سے لے راشت کاٹ سی بادی کیسی سی لوکہ نے اندر جذبے یا برداشتہ لیول کیسی کوئی اس طرح دا پنڈی اور ہون جڑا پنڈی ہے نا جی اے تے پھر ڈیویلپ زیادہ ہو گیا ہون دا پنڈی اچھا لی تو اس وقت بھی کٹے ایسی ڈیویلپنٹ نہیں سی لیکن لوکہ میں پیار بہت سی اچھا جی میلنسار سن ایک دوسری سے دکھت بٹان دے سن اچھا جی اے نہیں ہے کہ بلکل ختم ہو گیا لوکہ نے بچہ اچھا جی وہ ہے گیا تھوڑا جا اپنا کلچر لائے کے چل دے نے لیکن تھوڑا مٹیریلسٹک بھی ہو گئے انہیں لوگ کیونکہ آج کل توسی بیکھو نا آئی ٹی دے دور ہے ٹیکنالوجی دور وچہ ہر کوئی اگر گدرن دے کوشش کر دے لیکن ساڑے لوکہ نے اپنے بچے نوں اپنا کلچر اور اس سے نزدیک رکھا ہویا ہے اور گھر دے جڑے ٹینرس تو انہوں نے بتایا کہ وڈیاں دی کس طرح تسے عزت کرنی ہے وڈیاں کس طریقے نال بولنا بچے نوں کس طرح پیار نال کرنا اے تمیز اے عدب اے ساڑے بچے میں چھجے تک بھی ہے اور ٹینرس نے چھجے تک بھی انہوں نے دیتا ہویا اور میں بڑی خوش ہی ہون دی ہے کہ اے اتنا ساڑے کلچر میں بچے فرق نہیں آیا تھوڑا بہت آنڈا رہنڈا ہے ہوتے ہونڈا رہنڈا ہے اپنا افرا جی میں بھی پچھنا جاؤں گے اس دوری تے موبائل دا تے دوری نہیں سی بلکل کچھ بھی نہیں سی جی توڑا مطالعہ کتاب نہ لی زیادہ اندے سی جوڑت بلکل جی صرف کتاب تے اسی کوئی کچھ ہونڈا سی کوئی موبائل نہیں سی کوئی انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں سی کتاب تو سب تو بڑی چیز ہوں سب تو بڑی چیز ہوں اگر تسی بیکھو تسی موبائل تو بیکھ لیندے ہو انٹرنیٹ تو تسی اگر تسی کچھ پڑھ دیو ایک کتاب پڑھ لیندے ہو تو ارے دماغ ویج نہیں بیٹھے گی ادھے حوالات نہیں بیٹھنگے لیکن اگر تسی اوئی کتاب پڑھو گے تو ہر چیز یاد رہے گی کیونکہ وہ دماغ ویج بیٹھ ساتے ہیں وہ دے دماغ ویج بیٹھ ساتے ہیں کونسنٹریشن ٹھیک لو جی ساڈے نال اس لئے اپنے ساڈی پرونے فرا ملک جی بہت اچھیاں اور مٹھیاں گلنا کر رہے ہیں اور میں چاہمانگا کہ اے سنوں اور مزید اپنے بارے اچ جانکاری دین اور تاں کے ساڈے سننے والے او سوالے دے مطابق جانکاری دے والے نال ساڈے سوال بھی کرن اور میں اپنے نمبر بھی ایک واری فیئر روپیٹ کر دے نا کہ ایف ایم نڈی نوے شاریہ چار پنجاب رنگ راول پندی تو ترینجن دوسری ایس لے سن رہے ہو ساڈہ جڑا واتس اپ نمبر ہے صفر تینسو تیتی بانوے اکانوے پانچو ترہی جے تے ساڈہ لینڈ رینڈ نمبر ہے گاجے زیرو کونجاب بانوے اکانوے اکانوے پانچو بھی تے ساڈہ ایف ایم نڈی نمبر شاریہ چار پنجاب رنگ راول پندی جڑا ہے ایک فیس بک ساڈہ لائب لنک ہے آو ساڈہ نال گال بات کرو ساڈہ نال شرکت کرو اور مزے مزے دیاں گلنا بھی سنو چونکہ آج دے جڑے پرونی نے او دے سیوی نے تے پردے سیوی نے تے اس والے نال اسی چلنیا ایک گیتال تے پیر آنیا میڈوال تے انہ دے بارے چھے مزید انہ دے شکسیت دے سونے سونے جڑے پاکھنے انہ دے اتے گال پات کرنے ہیں لو جی تسی اس لے سن رہے ہو ایف ایم نیشہ چار پنجاب رنگ راول پنڈی تو پروگرام ترینجن اور توڑا اپنا پریزنٹر امین کنجائی اس لے توڑنو ایک بہت ہی سونی اور پیاری شکسیت محترمہ فرا ملک دے نال گال بات کر رہا ہے اور توانو انہ دی زندگی دے مختلف جڑے پہلوں نے انہ دے بارے چسی انہ کو سن بھی رہاں سکھ بھی رہاں چونکہ اوہ ما شا اللہ اکی ورے تو آپ بروڈکاسٹر نے اور انہ دے پروڈکاسٹنگ اینجن میں لگ رہا ہے جی میں انہ نے کول کے بھی تھی ہے ایڈی سونی اور ایڈی مضبوطی انہ دے لے جا اور انہ دے کانفیڈنس منہ بڑا چنگا لگ رہا ہے تے اسی چل لیں کچھ سوال اپنے مہترمہ فرا ملک جی لے نال اسی کرانگے جوہیں فرا جی دستے آگے تو اسی بزنس ایدمنسٹریشن وال جے تے اسی بزنس ایدمنسٹریشن وال کیوں گے او دور تے لوگ کی اکثر ماباپ کہنا ہے کہ یار بچیاں ڈاکٹر ونن بچیاں کترے دوسری ڈگری لیند تے اس لئے کی تو انہویں شوق بھی آئی ہاں کہ آپ پہ سیلیکٹ تو سائے کیتا ایرا ایم بی اے والا جی ایرا تو میں آپ پہ سیلیکٹ کیتا سی میں آگے شو سکتا ہے کہ زندگی دے کسی وقت میں نے بزنسی ضرورت پہ جائے تو شاید ایک کام ہی دے جائے گا کہ کیونکہ انسان دے زندگی بھی شوطار چڑھو بہت آندھے رہن دے نہیں جی ٹھیک ہے جی کسی وقت توکھا ویلا آ جاندہ کسی وقت سوکھا ویلا آ جاندہ سوکھے ویلیج تو کچھ بھی نہیں یاد رہن دہ لیکن اوکھے ویلیج پھر اوڑنے چلو جی ہنڈی روٹینو چھوڑو وہ بھی کام کرلو وہ چھنگا چار پیسے آ جانگے تو وہ ہی سامنے رکھ کے چونکہ پیرنٹس والا صرف تو اڈا جو مرضی ہے کرو لیکن ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے تو اس وجہ تو پھر ہو میں اس وقت سلکٹ کر لیا یہ اوکھا مضمون تو پورا بھی اللہ نے کروائی دیتا ہے کہ کوئی لاج رکھ لے اللہ نے ہی راج رکھی تو ڈے بھی اسی کوئی لائک شیک میں لیکن اللہ دے یہ کر رہا میں سارا کچھ ماں بات دیا دعوان کچھ انہا دا ساتھ انہا دی گائی ڈیس جدو تسی پانڈے سا ہو جی جی کوئی ایسا ذہن ہی نہیں اسی کہ تسی پردیسی بھی ہونا ہے نہیں بلکل بھی کوئی نہیں کوئی ایسا نہیں اسی اپنی دھرتی نا تیتنا پیار ہے نا کہ اجھے تکر بھی نا دھرتی تا پیار جڑا نا ساڑے خون دی ترہ دوڑ دا ساڑے ماشاء اللہ اور یہ پھر تسی کرنے تو بعد ایم بی اے ایتے تو اڈا جڑا اپنا شادی دا ایک اگلا قدم ہوند ہم آپ پر کہنے دنے کی تعلیم پوری ہو جائے تا پائی شادی والوی تی آنو اپنے کار جو ہیاں ہو جانا تے اوک بھیلا کیویں ہیں آیا تے کس طرح اوس اے رشتہ سنجوگ دا جڑا جڑیا یہ دے بارش بھی تھوڑی سانو دستو سنجوگ جی جو اے ارینج میریج تھی بلکل بیرنٹس تھی پساننا اور کیونکہ ساڑا کلچر بھی ایسا ہے ہون تھوڑا سارا ہو گیا ہے حالانکہ ساڑے اسلام ویچ بھی ہے کہ لڑکی دی پساندو پتہ کرو لیکن پچھے ضرور سی میرے کل پیرنٹس نے اور میرا کیونکہ کوئی ارادہ نہیں سی شادی کرنے دا تو میرے فادر نو پتا سی کہ انہیں شادی کرنے نہیں تو فادر دل سی کہنے سے کہ چلو میں اپنا سارا خوشی نو دے دا ہوں گا تو انہوں تزیرہ آنے دیو لیکن پھر میرے فادر بیمار ہو گئے تو بھائیہ نے کیا کہ نہیں دیکھو ایک فرض ہوندہ پیرنٹس دے تو بہتر ہے کہ انہوں تا فرض جو ہے نا انہوں تا بوجھ نہ روے تو اس وجہ تو پھر اس پچھ قدم ہو کہنے نا چھال مارنی پہنگے اچھا اسی گل اور بھی سنی ہے کہ تو اٹھے جڑے احساب سند ہاں جی وہ بھی سنٹ پال تو پڑے ہیں سن ٹھے کہ پہلے لیاں تے لیا نا نیسان کوئی ملی نا جی میں انہوں نے ویکھیا بھی نہیں سی ایک سال منگڑی رہی تاتھ بھی ایک دو جنہوں نے اسی ویکھیا اچھا اچھا ہاں جی تے پھر جس لے شادی دوباری ویکھیا تے تاتھ پتا چلیا کہ یہ بھی سنٹ پال تو پڑے ہیں جی تاتھ ہی پتا چلیا اچھا اچھا اس تو پہلے کوئی ایسی پہلے نہیں پیار ہوئے بعد پیار ہوئے اور وہ پیار زیادہ مضبوط ہوں زیادہ مضبوط ہوں گے تُسھی ماشاءالہ بڑے اس لے سن رہے ہو افم ننید نیشریہ چار پنجاب رنگ راولپنڈی پنجاب رنگ گو اور ساڑے نمبر جڑے نمبر جڑے نے واتس اپ نمبر نوٹ کر لو صفر تینسو تیتی بانویں ایک آنویں پانچسو تری اور لینڈنڈ نمبر ہے گیا 0quinja بانویں نکانویں پانچسو ہی اور ساڑھا فیس بک لائیو چال رہا اس لئے ایف ایم نیڈنے شاری چار پنجاب رنگ راولپنڈی تسی ساڑے نار اس لئے ایک بڑے ہی منہ پرونے کہلو ساڑی پرونی نے فرا ملک دیا گرلان سن رہے جے اچھا فرا جی کھوڑ گال میں نوے دس ہو کہ اے خومیوپیتھک دے پاسے تو اڈھر جان کی میں پھر ہو گیا یعنی اوہ تسی ہو بڑی بڑی کاری ہے جی آجی ڈھر سوڑا ہو نا جی بلکل جی میٹرک بڑا شوق سی کہ ڈاکٹر بن گئے پیرا مرمز میں پہلے کیا سی کہ میں ڈاکٹر ربارنہ ہوں انہوں نے کہا پڑھنا تو ہے اسے صرف ہی سے ہی دے رہی ہیں جی آجی بلکل جی جس وقت میٹرک تا ٹائم آیا تو سائنس ٹیچر ساڑی چلی گئے آجا اور دوسری سائنس ٹیچر کوئی نائے تھے اسی آدویچ کاری رہا گیا تو پھر سنو کچھ تے سٹوڈنٹس دوسرے شہر ہاں چلیا گیا تو میں تو تیار نہیں سکتے دوسرے شہر میں جاواں تا آسٹل وچھ رہا ہو بڑا ایک پتہ نہیں زہن وچ میرے کوئی بڑایا ہو ایسی بیانک جا کہ آسٹل وچھ رہا ہوئی ہے تو یہ ہوئے گا تو وہ اس واسے پھر میں آرز پر لانا پیا تو ایک چڑی تشنگی سی نا دل دماغ وچھ بھری ہوئی سی تو اس تی وجہ تو جدو ایک چڑی تشنگی سی نا تو کالیج کھلیا ہو تھے ہوئے پیتھک میڈیکل کالیج تو گوڑی نہیں کھولیا تو میں پہر میں کیا جی میں تکر نہیں کرنا انہوں نے کہا صبح تو ادھر پڑھیں گی شامنا تو ادھر پڑھیں گی تو کل کلا ادھر پڑھیں گی تو ساڑے تو سارا وہ جائے گا کیونکہ بڑی مشکل ہوتی ہے پیرنسوں فیسان دینیاں بھی اور ٹائم دا ٹائم دا بکھرے انہوں نے کہا اگزائم بھی کٹھے آ جانگے میں نے کہا جی میں لینا ہے داخلہ تو سی فیسان دینیاں پڑھنا تو میں ہی ہے تو سا کیا تو پڑھنا ہے وہ پھر اللہ دا کرم ہویا کہ پھر اگزائم بھی کٹھے آ جان صبح ادھر پیپر دے ہو شامی ادھر پیپر دے ہو رات دن کر کے اللہ نے کرم کی تا ادھر ہوئی میں ٹاپ کی تا سی پورے ہی نمبر لے سی لیکن ہے کہ تو سی مینج کار لانے سو لیکن نہیں پہ جاندہ سی کہ وہ پڑھائی ہے در تو پڑھائی ہے در سوی رہی تشاہ وہ بکھری پڑھائی سی نا تو وہ بکھری پڑھائی سی وہ میڈیکل دا سی اچھا جی تو یہ تو پڑھائی میرا آرٹ سی تے دستو کہ تسی میں جتھو تک میں نے جانگا رہی ہے تسی پریکٹس کوئی نہیں کیتی ڈاکٹر ایزے ہونے پریکٹس تھوڑی جی کیتی ہے کیونکہ اس تو بعد اچھا جی تو اس پہ شروع جس سرک کدھر کرنے وہ تھوڑی ساری میں کیتی سی تو اس تو بعد جو کہ میں نال نال ہور جاو بھائج بھی پھاسکی سا یونی سی فیچ میں جاوب کیتی اچھا ماشاء جی زائرہ وہ بھی کافی مسکل ہوندہ اندہ ہے اور جانا اندہ تساں فیلڈ بیچ بھی جانا آفیس بیچ بھی آکے تساں سارا لیکھت پڑھت بھی کرنی ہونی ہے جو بلک تساں پریزنٹیشن بھی دینی ہوندی یہ ہو بھی سارا ہوندہ ہے جی بلکل تو یونی سی فیچ کام کیتا کچھ عرصہ اور پوجیک کمپلیٹ ہویا تو ساراں آفر ہوئی فریڈرک نومن فانڈیشن تو جمن فانڈیشن تھی اچھا جی وہ در ہوندہ ہے نا کہ سارا نمی نمی یوی تو کہنے نا کہ تھوڑی ساری او در پیسی زیادہ مہر رہنے تو پروجیکت بھی وہ در چلے گے اچھا جی پھر جرمن فانڈیشن کام کیتا اسی حوالے انہی پروجیکٹ سے تھرو میں پورا پاکستان بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گل بات بھی چیز کرنے کے طور میں نوں ایک اور گلے دسو کہ جیڑا تڑا دور سی ہن جی جکن جی میں تسی دسیا کہ تسی جنی سی بھی کام کیتا اور کچھ جاو وغیرہ بھی تھے اس لئے ویس آڈے ملک سفارش تا کلچر ہے سی یا سفارش لبنی پیندی سی دوکریان آتے یا داخلیں آتے کہ نہیں سفارش ہے کٹی سا نا اچھا جی کیونکہ میری تو سفارش کسی نے میرے باپنے نہیں سی کیتی تو میرے ہورکستے کرنے سی اچھا نہیں تو پہنے سن کے سفارش تو بغیار ہی جانا ہے ماشاءاللہ اگر ایڈمیشن بھی ہوئے گا تو سفارش ہے تو بغیار ہی ہوئے گا ٹھیک ہو میرے پیرنٹس نے یا کسی نو کہہ ہوئے کہ نا دا ایڈمیشن کرانا ہے یا نا نو کوئی جاب دلوانی ہے اور ربوی اللہ کرم کردہ گیا ساڈا تے وہ چلدہ رہا ماشاءاللہ پی جونی سے پیچتے میں آدھو کیتا ہے کہ جو دو ہوں تو سی ویکوں نے اگزام دے لیا اندیو نا ہاں جی تو در نیانوے پنچے میں انیویسی فارش بند ہوئے گا ریزلٹ آنے تو پہلے جی ہاں جی تو اس وقت ویکھیا ایڈ آیا تھا سب ہی اپلائی کر دیتا سیلیکشن ہو گئی تو میری امی ابو کینن کو کاردہ بھی بیک لگو جی میں آگے جو کاردہ تو باد بیچ بیکھاں گی شادی نہیں کرنی تو پھر کاردہ کی بیکھنا ہے تو پھر اتھے جاب کر لی اکرے سان لگا لے جی وہ کینن پھول گیا سب کچھ جاد نہیں تو اسے سنانو چھوڑے رہا تو پھر میری عمر پچھو گے تو اوٹ ہے نا دسنی کوئی نہیں کیوں کہ آج کل مرد بھی دیا کہنے ہیں میں پنیا سالاں تو بڑا ہی نہیں ہونا نہیں جی بالکل گلت آدی سے یہ کی ہے کہ اسی نہیں پوچھے دے تو آدی بالکل آمد نہیں پوچھے دے جناب گالبا چل رہی ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں یقین اور امید رکھنا کہ ساڑے سننے والے بھی ما شاہ اللہ کافی سوال بھی پیج رہے ہیں اور کافی چیزیں آ بھی رہی آنے دا کہ دیس دا بھی بڑا تجربہ ہے پر دیس دا بھی بڑا تجربہ ہے اور انہا نو ایک کہلو پروفیشنلی ایک زندگی گزارنے دا پوری طرح ٹانگ آندا بھی ہے اور اسا نو سخاہ بھی رہنے داس بھی رہنے تے ساڑے نمبر نوٹ کرلو ایک واری فیر اے او ہے گا ساڑا وارچ اپ نمبر زیرو سفر تینچھو تیتی بانوے کانوے پانچھو تری تے لینڈ لینڈ نمبر گیا زیرو کنجاب بانوے کانوے پانچھو وی اور ساڑا فیس بک لائیو آرہیا اس لئے ایف ایم نیڈنے شریعہ چار پنجاب رنگ راول پنڈی کافی پیغام آرہینے ضرور جناب تو اڈے پیغام بھی اسی نشر کریں گے لیکن اسی چلنیاں ایک ہور گیتو لے لو جی ترنجن ہی چفیر پڑتا ہی ہیں اور آج تے انا سونا لگ رہا ہے ترنجن ساڑا سجیہا بلکل کہلو بہار آر حالانکہ خزاہاں دا آغاز ہو رہا ہے لیکن ساڑے ویڑے اچھے انج لگ دائج میں پھولانے پورا ٹوکرا اور خوشبوان دی لیر پیرے کیوں کہ آج ساڑی پرونی ایک بہت مہان استینے موترمہ فراملک جی جناب کو لوں اسی بلکل آنا دی عمر نہیں پچھڑی کیوں کہ اے واقی بی بیاں دے اوالے نالکہ ٹیچی موضوع ہوندہ ہے لیکن اسی انہوں نے یہاں جڑے انہوں نے کتابہ لکھیا نے انہوں نے جڑی تصنیفہ اور جڑے کیتے نے بڑے بڑے کام انہوں نے بارے چاہیے پچھاں گے اور میں جناب اپنی موترمہ ستی فراملک جی کو لوں اے پچھنا چاہاں گا کہ تو آج پہلی کتاب جڑی اکیڑی سی کیا یادوں کا سفر پہلی کتاب سی تاڑی جڑی شایہ ہوئی جی بلکل اور ادھے باری سے اندس ہو کچھ بلکل میں اوہ دے والدہ سنگی تو پہلی گال دے جڑی تصر کی تھی انہوں مر دی آجی وہ تو میں تو اندسنی بھی نہیں کیونکہ مرد جو ہے پنجی سال تو ہوا ڈے ہی نہیں ہوندے پہ تو اسیہ اپنی داس کے کہ کیوں انجھے اپنے انساق پڑا ختم کر لیا بھی نہیں جی نہیں بلکل تو آٹا ہاں کے جی کتاب دے بارے تصر کیا جی ہاں جی پہلی میری کتاب جڑی پرنٹ ہوئی پروپر اوہ یہ یادوں کا سفر پاکستہ اچھا جی اس طرح بریک گرونڈ اس طرح ہے کہ میں جو تو اتھے سکوٹلینڈ وچ گلاسکو بچ میں رہنی ہے اچھا جی گلاسکو شہر ہے ٹھیک ہے جی تو اتھے ہے آواز ایف ایم 107.2 ٹھیک ہوگا جی تو او جہاں سٹارٹ ہویا سی تو میں اتھے شروع کیتا ہے ٹھیک پروگرام تو انہاں نے سبتہ پہلے کیا اچھ تسری پاکستان دے پروگرام کرو اچھا جی تو میں اس وقت ہی کتاب لکھنا شروع کر چکی سا کیونکہ جس رہا میں تو اندر سے آنا کہ میں ٹیورنگ مطلب کافی بائی روڈ میں سفر کیتا ہے اچھا جی اور پورا پاکستان میں نے دیکھن تھی سعادت میں ماشاء بڑی گالے جی اور بلکہ رورل ایریاز تک سبب وچ بھی جا کے میں دیکھے اس وجہ تو وہ میرے ذہن وچ سی کہ میں کیوں نہیں لکھا تو بھر شروع تھی کر چکی سا لیکن اتنی بھی نہیں زیادہ لکھی سی تھوڑا سرا ٹائم دے سا آپنا کرنا ہوں دا کیونکہ تو ان پتا ہے کام بھی کرنا ہوں دا ہے کاردہ بھی کام آپ پہ کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سرونٹ بھی نہیں مل دے پکانا بھی خود دی سارا کچھ خود دی کرنا ہے جب انہوں نے کہا کہ تسی پاکستان دے پروگرام شروع کرو تو کہنے ہیں نا کہ ایک مثال ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھے تو میرے واسے تو بڑی سعادت تھی سی کہ میں اپنے ملک واسے کرنگی تو پھر میں اے شروع کی تسی پاکستان دے پروگرام تو پاکستان میں آواز دے ذریعے اس طریقے نال میں لوگانو سیر کرائی یہ پاکستان دی کہ چپا چپا سیر کرا دیتی ہے اور میری کتاب ہی نال بڑھ دی اور پروگرام بھی چلدہ رہے ہیں اور پانچ سال ویچے میں تقریبا پروگرام پورا کی تسی اپنے پورے ملک سے سیر کرائی ہنی جکر ماشاءاللہ کتاب یہ جہاں حامت دا سی ہے جو دیا واقعی ہے لکھ کے دین دے سو اپنا اتھے گلاس کو ریڈیو نوں اوہ جو باری چوئی سانو دستو نا اوہ میں ریڈیو تو سانو پچھا سی کس طرح میں ریڈیو بے چاہے اوہ اس وقت چاہتا ریڈیو شروع ہویا بلکل شروع شروع دا پہلے لائسس ہوندہ تین مہینے دا پھر چھ مہینے دا پھر سال دا پھر اس طرح پرمنٹ ہو جاندہ تو اوہ نا جی تانسیشن شروع ہوئی سی تو اوہ ستے ویچو کر دی سی کم تو میں نے کہا دی کہ تو میں نے کوئی سٹوریز میں سچی کہانیاں پروگرام کر رہی ہیں تو میں نے لکھ کے دیتا کہا تو میں نے پڑھا گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے لکھ کے دیتا ہے تو تین چار سٹوریز انہ نے پڑھی ہیں تو لسنرز جتنے سن سنن والے انہ نے کیا کہ مطلب کہ سٹوریز جو لکھ کے دیندہ ہے انہ نے تسی لائے کے ہو اسی انہ نے آل گال بات کرنا چاہنا ہے اسی انہوں نے سوڑنا چاہنا ہے تو انہوں نے میں نے ایز گیسٹ بلایا تو جو میں گیسٹ تے طور تے گئی ہوتے وچھ انہوں نے اتھے ڈائریکٹر سے وہ میں نے کہہ دے نے کہ تسی آپ کیوں نہیں آ جاندے انہ چھتے تسی لکھتے ہو اتنا نولیج ہے تو تسی آپ آجو ایز پریزنٹر آجو میں نے کہا جی بالکل آجانے تو پھر انہ نے نمبر لیا میرے کل فون نمبر اپڑا بھی دیتا اس طرح کنال ہفتہ گزر گیا پھر انہوں نے کال آئی کہ تسی اجی تکر آئی نہیں ہے تو میں جلی گی پھر فائنلی سٹارٹ کر لیا پروگرام تو انہوں نے پہلی فرمائی سے جی پاکستان دے پروگرام کرنا ٹھیک ہے جی پاکستان دے میوزک ہوئے گا اور پاکستان دے پھر میں آنا اندرس ہے کہ پاکستان دے باریج میں اس طرح کراؤں گی کہ میں پاکستان دے سیر کراؤں گی ماشر تو پہلے تھے ایک سارے ڈائریکٹر تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوئے کہ آوازیں زر یہ کس طرح سہر ہوئے گی میں کہا چھڑو جی میرے تسو چھڑتے ہوئے میں کراؤں گی تسوی بیکھو اور پھر پروگرام اتنا پاپلر ہویا کہ مختلف کنٹریز بیچ سڑے ہیں جاندا سی امریکہ جرمنی ارکیڈا کالز آنیا سن حالانکہ ٹائمنگز بڑا فرق تو لیکن وہ لوگ کہندے سن کہ آج جو کہ پروگرام دا ٹائم سی تسی جاگ رہے تھا صرف اس پروگرام بستے کالز آنیا سن اور پھر ساڑے لوکل جڑے سن یوکے دے لوگ اکثر پیشتر سارے ڈائریکٹر کہنے تاڑا علامہ بھی کدھی نہیں آیا لیکن ایک علامہ ضرور آندا ہے کہ جی ساڑے شہر وچ گہنے ساڑے کار کو لوگ ادھر گہنے تو ساڑے کار چاہتی نہیں پائی ہونا تو ساڑے پاکستانی پلے کی تھا اور پھر نال نال جو شخصیات مطلب کہ پرسنلٹیز دا ہندہ سی فر ایکزامل کوئی اس شہر دا سنگر ہے کوئی ایکٹر ہے کوئی رائٹر ہے کوئی پوئٹ ہے اس تا انٹریویو ہی نال لینا ماشاءاللہ جی بالکل اس سارا چلتا رہا ہے اس کتاب ہی تنوں کوئی ایسی چیز ہے جی میں کہا کہ شاید میرے کل مس ہوئی ہو میں ہر چیز کبر کیتی ہے بازار ایڈوکیشن مونومنٹس مزارات سوفیہ اکرام ایڈوکیشن دے سارے ادارے گائیکی اور گائیکی سنگر ایکٹرز سب انہ دے بارج بھی لکھیا اور انہ دے سارا سفر بھی لکھیا ماشاءاللہ اپنے سوفیہ اکرام دے بارج سارا لکھیا ماشاءاللہ اپنا کلچر لکھیا اپنے ڈریسز لکھیں ماشاءاللہ اپنے او دے وچ ساڑے کی مطلب کے رسومات نشادی بھی آمان دے اور سب تو بڑی بات چی کس جگل تو ہن کتنی اچھی ڈش مل جائے گی اور اس سٹی دی سب تو بڑی بڑی ڈش گیری مچھا ہو رہے ہیں تو وہ بھی سارا کچھ ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بہت لائبریریز وچھ بھی پہ یہاں ہیانے اچھا اچھا اتھے پاکستان وچھ بھی اور یوکی وچھ لائبریریز نے میرے کلو خریدیاں سن اچھا یوکی دی میرا خیال ہے دس لائبریریز نے میرے کل منگوائیاں سن خریدیاں پروپر انہا نے تو میں انہوں نے پیجیاں سن تو اسی کتاب پہلے ایوارڈ میں اپنے ریڈیو دی طرف ہو ملیا سی آواز ایف ایم دی طرف ہو بیس پریزنٹر ایوارڈ ملیا تو اس تو بعد آج تک اسی کتاب میں پانچ ایوارڈ مل چکے ہیں ماشا اللہ تو سی ساڑے کنجا آوی لنگے سو کے نہیں کنجا آو کس را نہیں لنگ دے جی تو سی اتھے بیٹھے ہو سو تو سی پھر آویں لنگ جاندے تو سا کنجا آو دی مٹھائی خواڑ ماں سے من بلائے بھی نہیں کرتے نہیں جی آج خواواں آوانگے تو آنو بلکل تو اسی کبرا آونا انچان میں دے مور پہلے لاش ڈی اور تاڑے ساڑے کے انہاں میں رہا گیا مور انہاں نے لالی میں کی کرانگا نہیں کونی نہیں تو آنو بھی تھوڑی دے تمانگے آج کو چونگا دے رہا گیا چونگا دے تمانگے خیر تو یہ بڑا چنگا سا نو لگ رہا ہے جی اچھا ایک تھوڑی جوڑ میں گالپس جا ہوں گا کہ جڑے پاکستان دے فنکار آندے ہونگے سکوٹلینڈ گلاس کو تو سی انہاں لکانو ہی اتھے بلاندے ساو اپنے پروگرام آئی چاہی بلکل بلکل جی میں انٹرویو کیتا آتا اللہ اسے خیلوی دا لالا جی دا انٹرویو آچھا لالا اور لالا جی دا انٹرویو کافی لمبا گیا آچھا جی ہاں جی اس تو علاوہ بہت سارے فنکار ساڑے گئے جیڑ سٹیٹ راما والے جاندے نے سائر علی بگا دا میں کیتا ہے اور دنال سہر دا کیتا ہے جنہاں نے گایا ہے کفارہ بول کفارہ گیا آہ بول کفارہ گیا ہاں جی اس طرح جتنے بھی سنگر جاندے نے نسیبو لال گئے نے باقی بھی اتنے بڑے بڑے سنگر گئے نے آہ اپنے راتفتے لی خان صاحب گئے سن آتا فرسلم گئے سن تے پھر اسی انہاں دا کونسٹ سنن بھی جانے ہیں آزاری وان تے انٹرویو پہلے ہوندے ہیں واہ جی یہ تو بہت تھی یعنی تسی ایک بلکہ میں کہنے یہ سارے انٹرویو بہت سارے لیکن لالا جی تے انٹرویو تے کیا آگا سبتا ہے اچھا جی بہت ودیا ہویا بلگو نا دیت ریکارڈنگ میں توانوی دے دھوانگیو میرے کول تے موجود ضرور ہو دے نا چونکہ اسی سنانگے بھی تے اتنے کولو سکھانگے بھی تے اسی ہون چاہوانگے کہ خیال ہے کہ میٹم جی کو پساندہ گیت پچھ لیے میٹم بھی تسی بھی کوئی ماشاءاللہ تو آڈا موسیقی ہوتے اور بلکہ فنون لطیفہ دے پوری گریفتے جس طرح ماشاءاللہ توسی کتاب بھی پوری لکھ دیتی ہے اور دس سو کو یہ اپنی پساند کہ آج اسی بھی تھوڑا جا میں تو اندر ضرور دے سنگی آج تے کتپسی پہلے تے جتنے بھی گانے لاؤنے سارے میری پساندے سن ایک اور بھی لہ دے جی علیہ باستہ آو گانا ماہیا تیرے ویکھڑنو چکچرخک لی دے وچی ڈاما ماہیا تیرے چلو کوئی گانی ہو لائے ہنگی فکر میں کرو تس سے آو جی اسی میڈم دے پساندہ گانا جناب زرا علی عباس صاحب دا لو جی ہے سلے تسی ترینجن پروگرام سن رہے ہو ایف ایم نرنے شاریہ چار پنجاب رنگ راول پندی تو تے ساڈنال ایک بہت ہی بڈی اور بڑی کہلو عظیم شخصیت جنہاں کے بڑا ٹائم بروڈکاسٹنگ ہی چھوی لائیا ہے اور اپنا کار بھی چھلایا ہے اور جابز بھی کیتی آنے دیس ہی چھوی رہی آنے پر دیس ہی چھوی نہیں اور اسے باوجود انہاں دا جڑا جذبہ ہے اور انہاں دا جڑا ولولہ ہے اپنے ملک نال محبت دا اور اپنے عدب اور اپنے ثقافت نال جڑا انہاں دا اقتال میلے مندوں تے انہاں دی آواز ہی چھے ایتی کر اوہ جوانی علا جوش اور جذبہ دو دو ہے نظران دا اور میں سمجھنا کہ اے ہر ساڈے پاکستانی نو اپنے ملک نال اور اپنے ملک دی ثقافت اور او دی جڑی تیزیب ہے اور او دی جڑی اسی فنون لطیف ہے انہاں سارے نو لے کے چلنا بھی چاہی دا ہے سمجھنا بھی چاہی دا ہے تے تو اڈے اپنا پیغامت آ بھی رہنے اور اور تسی پیغامت سارے نال سانج کرنے لی سارے نمبر نوٹ کر لو سفر تین سو تیتی وارس ایپ نمبر گا جے سفر تین سو تیتی بان میں کان میں پانچ سو تری تے لینڈ لینڈ نمبر گا جے زیرو کونجا بان میں کان میں پانچ سو بھی تے ایف ایم جڑا جے ساڈا ایف ایم اے اپنا فیس بک لائیو اس لے چل رہا ہے ایف ایم ندنے شریع چار پنجاب رنگ راول پنڈی تو وہ سی لائیو وہاں تسی سارے نل آہ گال بات کر سک دے جے بہت چنگا لگ رہا ہے اور کچھ پیغام بھی میں سانج کرنا چاہاں گا جناب باسد صاحب تے سندس ناز موطرمانے دونوں میاں بیوی نے دھوک ٹانیا چکوال تو انہاں نے کیا جی کہ امین صاحب تاڑا پروگرام بڑا چنگا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے راول پنڈی تو لائک احمد صاحب نے اور ادنان صاحب نے ایک دارچ نوکری کر دینے تو کہنا جی کہ تسی پشیلی واری بھی امین صاحب ساڑا نہ آنی لیا پا جی میں لیا سی تسی کدھرے کھنج گے ساؤ آج فیر لائک احمد صاحب اور ادنان صاحب تسی اپنا کام دعائیاں لگ کر دے رو صحیح طریقے نال آن جی تے جناب بہت شکریہ اس طرح قرط الائین موطرمانے جنا نے راول پنڈی تو فون کیتا ہے اور پسند کیتا ہے پروگرام مسیس سعید نے کیتا ہے پروگرام پسند بڑا اچھا مراتب قریشی صاحب نے اور بیریہ سابتوں انہوں نے پروگرام بڑا پسند آ رہا ہے میڈم اے دیکھو توڑی آنے لی برگتہ نے کہ ساڑے کول ان میں پیغام آ رہے ہیں کہ اسی چلنے مشکل ہو رہے ہیں کیسی چونکہ توڑی جنال بھی گار زیادہ تو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساڑے جڑے سننے والے نے وہ توڑے کولوں ہور مزید گلہ سکھن کرن جی میں تو اسی دسیا کے توڑی پہلی کتاب جوڑی سی یادوں کا سفر پاکستان اور ڈاکٹر حسن یاسر صاحب جانے نے جناب اس لئے کال کر رہے ہیں اور پیغام ساڑا سن رہے ہیں ریڈیو پروگرام تے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن یاسر صاحب اسی اس لئے آنے آ رہا ہے انشاءاللہ توڑی رابطے سے مانگے اور میں توڑی آ رہا ہاں آفرا جی پاپس کہ میں نے دسوں کے جوڑی پہلی کتاب سی یادوں کا سفر پاکستان نصری اور جدہی چاہتے ہیں پورا ایک میں کہنا کہ پار دیتا ہے پاکستان ہر لحاظ دال لوکان لئے ایک ریفرنس بک دی اور ایک تاریخی ایک دستاویز بنا دیتی ہے اور دو زار انہی چاہیے جوڑی تسی کیا اوڈے باری تھوڑا دسوں کے اسلام آباد اچھے اے نو رکھیا گیا سی بک فانڈیشن دے والا جی تھوڑا دھوڑا دسوں کو یہ بک ملے تھا اس میں بھی بک لانچ کی گئی تھی لیکن پہلے بک لانچ ہوئی تھی یہ بنیابی تشوید تھڑ گیا تشوشید تھوڑی اوہے ن lies تشوید ایا آہے بک رہے ہا نہیں نے کہنا میں نے دا میں مکر آپ کی آیا دے؟ اب اب لا چین آہیں، جب آپ کو آنکہ دا ہوں فانڈی بڑی آہا دے لم نا دے بک حلک جار رہے، تو چھنگی ہے کا یک ہے، ان میں جن جان patا کیا اور پروگرامیت یہ چناAK نیا اور ٹک دے ورہ گنای، وہ بander کھڑ جا بعضی جا نا اور اس وقت تقفید بار компьютера کے لطل guerن الازل معافی ت KART نیسیل Ahmed ان viendo کلائم نسیل ایک�ی حاضر ہیں اگر نے ago کا ایکی استきたیا تھا یا جلران اگر ویگ ویگ بدل دیار الاشتراح اب من بได้ لمرے خوب مالotto موسیقی اون بعد ان تاج ال simp linkedanal کن عمد بار خواب نسیل معافی جب لحظر اگر میں نے اپنی سے مثلا او اگروں کتاب خواب نسیل معافی عمد چل ویگ بار شست اور اوہ دے وچ پولیٹیشن بھی آئیسن اور دوسرے آواز ایفہم دی طرف ہو بھی آئیسن اور اسی کتاب تے پہلے آوار جس سے تو اندر سے ہے کہ آواز ایفہم دی طرف ہو انہوں نے پیس پریزنٹر دا آوار دیتا سی اسی کتاب تے اور اوہ کہنے نے کہ اے ساڑا بی بی ہے اور واقعی اے آواز ایفہم دا ہے بی بی ہے کیا اچھی گال کیتی ہے دوسری اچھا اوہ دے پھر جڑی ہاں مختلف ساڑی ہاں ملکانے جڑے لوکی رہن دے نے وہ بھی آئے ہونے نے انہا بھی شرکت کیتے ہونے ہیں اوہ شرکت دوروں لوگ دے نہیں سا آئے یوکے دے لوگ کافی آئے سن لیکن میرا بھائی جو ہے نا امرکہ تو پروپر فیملی دے نال آیا سی اٹینڈ کرنے ماشا اللہ یوکے میرا بڑا بھائی یہ بہرکہ رہن دے سن اچھا جی تے انہا نے بچے بھابی سارے آئے سن سرف اٹینڈ کرنے تے پروپر جی اے گھرنا تے ماشا اللہ چل دیا کہ میں نے ہونے گال در سو کہ تو آڑے اندر ایک شائرہ ہوئی ہے اور اے شائرہ کو دو تو آنو تسی اور دیا دریافت کیتی کہ تو آڑے اندر اے شائرہ ہے کیڑی عمری چھے عمرے یعنی کنجائش آپ تسی بھی شائر ہو تو آنو بھی پڑھا شائر ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ گالتے یہ ہی ہے نا جی بالکل نہ ہوئے تو شائر بانے نہیں سکتا کیونکہ شائر بڑھنا یا پڑھ کے بڑھنا وہ بڑا مشکل ہے یہ اندر ایک کیڑا ہوندہ ہی ہے جڑا پھر کل بلاندہ رہندہ آنا تب فیروز تی وجہ تو شائری باہر نکل آن دی ہے شائری تھے چھوٹے جدہ سٹوڈٹ لائف سی نا جدہ وہ شروع کی تھے چھوٹی چھوٹی نظمہ لکھڑا وہ لکھنا شروع کر دیتا کوئی سٹوریز بھی لکھنا شروع کر دیتا چھو ایسی بھی لیکن پیرنٹس تھا سی کہ اگر ادھر لانگے تینے تو پڑھائی چھٹ دے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ضرور کرو سکول میں ڈیبیٹ میں چسل ہو ساری چیزیں میں چسل ہو لکھ کے آپ پہ کرو بے شک لیکن اے پراپر اس نے بلکل ٹائم زائیہ نہیں کرنا پیلے سٹیڈیز اس تو بعد ہے ٹھیک ہو گیا جی تو پھر ظاہر ہے اس نے ٹائم تھوڑا ہی دینا بینا سی تو بعد ہے جی تو سٹیڈیز تو فارغ ہوئے تو پھر کیا سے اپنا شوق بھی پورا کریے نہیں اے پھر میں نے دسو کہ وہ لاوہ اندر پاکدار ہے پاکدار ہے جی بلکل وہ پاک پاک کے تو پاک کے چکے جیویں تسی کیا کہ بھئی بڑیاں کیا سی کے پہلے پڑھائی پہلے پڑھائی پھر پھر تسی بھئی دوجھے پاسے آل جانا ہے تی میں نے اے دسو اور پھر اگر اس توانے مشارعہ بلانا شروع کر دیں لوگ تو ایک الگ جی توانوں چیز ملتی ہے نمی چیز ملتی ہے سٹیڈیز تو دور ہو جاندے نے پھر ہر سی جڑی گال ہوں دی وہ بڑی اچھی ہوں دی وہ اپنے تجربے نہ جو بچے ہیں کہنا چاندے نے او دستے نے تو سانوں چاہید ہے کہ ملنا چاہید ہے اگر نہ میں گلمن دی شاید میں ایم بی اے بھی نہ کر سکتی شاید میں اتنے سرٹیفکیشن بھی نہ کر سکتی تو شاید میں سیمینار سوچ بھی نہ مخلف کنٹری جا سکتی تو کچھ بھی نہ کر سکتی تو پھر تو میں صرف شائر ہی شائر رہنا سی نا جی جب بلکل نہیں تاڑی گال ہی چیز تو اس نو سائٹ دے رکھ کے تے بعد بھی شروع کی تھی کافی عرصے بعد ماشاءاللہ جی اور پھر ایک اور میں نگال دستو میری اندر ایک تجسس ہے بلکل دستو کہ میں اچھا آنا اور اپنے سوڑنے آلیں آتے بھی چکہ شائر جیڑا ہندے بڑا حساس ہندے نا ہاں جی وہ کسی نال پیار بھی تے ہو جاندے کدھی کدھی زندگی چھ پیار بھی تے لازمی حصہ ہے نا بلکل جی پیار پیار تو ماں باب نہ لوندہ پیاراں پاہیاں نہ لوندہ تک جیڑا تو وہ پیار جیڑا ہے تو جیڑا پیار تو تونگ دے پیالی داست دے تسی شادی تو بال ہویا جیڑا بھی تو اپنے اسپنڈ نالی ہویا اچھا بیچ درمیان کوئی وقفہ نا 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 جی اسے پہلے تو مرد چنگہ ہی نہیں سن لگ دے اچھا اے تو بڑا شادی بسے تیار کیتا ہے سارے آنے کہ بڑے اچھے ہوندے نے مرد بھی اچھے ہوندے نے باپ بھی توڑا مرد بھائی بھی مرد بھائی بھی مرد بھائی تو پائی نہیں تو وہ باپ ہے اچھا ایک گال میں نے ہونے آیا ہے اس کے چہتا آیا ہے کھوڑ سوال اس نے چویں گلہیں چو نکل آیا کہ تو آنو کیوں ایسی کہ بھائی میں شادی نہیں کرنی اگر کی مردہ تو نفرت سی یا کی وجہ سی کوئی پتہ نہیں دیکھو نا آلات دیکھتے کہ کئی ارد گرد آلات چڑھے ہوندے نا جس طرح تو سے کہنا شاعر احساس ہوندے ہاں جی وہ احساسیت چڑھی ہے نا وہ پھر سامنے آجان دیئے کہ لوگوں نے آلات دیکھتے ہیں چاہدی ہو گئے جی وہ مار کٹائی ہو رہی ہے تو وہ پھر ذہن تسر کر جاندے تو اسی وجہ تو واقعی باقی اور کوئی نہیں اسی مسئلہ نہیں تاڑی کال پڑی چنگی ہے چونکہ اکثر ساڑیاں تھی آئی ہیں جس لئے جانیاں نے دوجہ کار اپنے ماں باپ دیکھا رہ تو اگر انہوں اپنا جڑا زندگی تا ساتھی ہے وہ اچھا نہ مل سکے یا انہوں نے آپسی تال میں نہ بند سکے تو یہ واقعی نہ صرف ماپیاں تے ایک ناسور ہو جاندہ ہے بلکہ معاشرے چے ایک بہت دکھ اور علمیہ دی صورت پڑی ہے میں گنجائی صاحب گال کرنا چاہاں گی دیکھو ایک تیریت بھی ہے سنت بھی ہے شادی تھی کرنی ہی کرنی ہے بچی تھی اور سب تو پہلے گال اگر سوچنی چاہتی ہے کہ لڑکی نویں اور سسرال والے نویں کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہی ہوتی ہے اپنے ماپیاں انہوں نے بڑے نازو نام نال پا لیا ہوندہ تو اتھے تو دوسرے کاروچوں نہیں ہی ہوتی ہے نو تو اگر اتھے چاہ نال بے آکے لائے جاندے ہیں بچی نو تو انہوں نے چاہتا کہ اس بچی نو اتنا پیار دیں کہ وہ سمجھے کہ یہ میرا ہی کار ہے اور بچی نویں یہ چاہتا ہے جب جا رہی ہے اس سے ذہن وچ بھی یہ ہونے چاہتا ہے کہ میں اپنے ماپے چھڑ کے آئے ہیں تو اے ماپے میرے نے بلکل ہون میں اتھے زندگی گزارنی ہے اے ماں باپ میرے نے اے بیٹ بائی او دے بیٹ بائی نہیں میرے بیٹ بائی نہیں تو پھر بڑی اچھا گزارا ہو جاندہ ہے لیکن اکسرو پشتر اے دیکھا جاندہ لڑکی تے چانہ لے جاندے نہیں لیکن پھر اگر وہ او ماں نہیں رہن دی وہ ساس ہی بڑھا جاندی ہے ہاں اے اے مینوں دس سو میں نو پھر جا لوگ او ساس بڑھن دی ہے تے پھر نو بڑھ جاندی ہے نا جی اے تین ہی رہن دی پھر اے دو ہاں طرف ہونتا ہے تے اے میں سارے نو اے کہنی ہے کہ تسی انہیں نو ماں باپ سمجھو اور میرا اے زماغ ہوئی سی میری ماں نے تے اے دسیاں سی اے نہیں ایسا میں سکھیا تھا ماشاءاللہ لیکن میں نو ایک بڑا اچھی گال تھوڑی لگی کہ میری ماں کہن دی ہوں جی سی کہ ساتھ سمیشہ ساتھ سی رہن دی ہے اور اور وہ ماں نہیں باند سکتی پہا میں ساس مٹی ری ہوئے وہ ڈاڈی ہون دی ہے یہ دے بھارش کو تھوڑی کی رائے دے ڈاڈی تے ہون دی ہے لیکن وہ دیکھو نا وہ دا بیٹھا جی تو سا لے لیا وہ دے ساری ملکی ہے تو وہ بیٹھا ہی ہوند ہے کہ پال پال کے پیار بڑا ہوند ہے ماں نو اولاد نا تیسی وجہ تو ماں پیار بڑا ہوند ہے تو وہ جب وہ کہہ دے کہ وہ پیار بڑیا گیا ہے ہاں تکسیم ہو گیا تو اس وقت تو وہ تکسیم چیڑی ہے نا وہ عورت ہون دن آتے اس کو برداش نہیں ہوتی اور اگر اس وقت وہ لڑکی چیڑی ہے نا نو بڑھن کے گئی ہے وہ انہوں اتنا پیار دوے نا اور وہ اپنے خوان نو کہوے کہ نہیں ماں دا ٹائم ہے اے ماں نو ٹائم دے میرا ٹائم ہے میرا مطلب کہ اس نے بھی تھوڑا بیلنس رکھنا چاہی دا تو ماں نو بھی بیلنس رکھنا چاہی دا کہ میں وہ دی وائف ہے تو وہ دا ٹائم انہوں دے میرا ٹائم تو میں نے دے واہ دو آنے جال وہ الگ لگ نہ کرے بھی اسو ماں نو اگنور کرے یا وائف نو اگنور کرے تو پھر میرا خیالہ کھار بڑا چنگا ہی بستا ہے لو جی بڑیا ہی سونیاں تے اچھیاں گلہ ہو رہیاں نے اور ساتھ دے ماشاءاللہ میں نے تے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج امین کو جائی دا پروگرام ترینجن انہا سونا سجا ہے اور محترمہ پرا ملک جی ہو رہاں دی آنے نال اسی انہوں نے سکھ بھی رہیاں چونکہ انہوں نے اچھے خود براؤڈکاسٹر نے کہ کئی گللاتیں اسی انہوں نے نمیاں بھی سکھ رہیاں اور ماشاءاللہ جی میں انہوں نے اکی وریاں دا ایک تجربہ ہے اور پھر انہاں دیا کتاباں انہاں دی شائری بھارش بھی اچھے گال بات کریں گے سی اگے چال کے اور پروگرام سن دے رہو ایف ایم ڈیڈنے شریعہ چار پنجاب رنگ راول پنڈی تو تو سی ایس لی ترینجن سن رہے ہو ساڑھا واتس اپ نمبر اگا جے صفت انسو تیتی بانوے اکانوے پانچ سو ترائی لینڈلینڈ نمبر اگا جے جناب ساڑھا فیس بک جڑھا لنک کے گا ہے او دا ہے ایف ایم ڈیڈنوے شریعہ چار پنجاب رنگ راول پنڈی تے آو ایک ہور گیت وال چلنے ہیں اور یہ یقیناً میں سمیندہ ماں کے ایک گیت بھی ساڑھے سننے والے آنو پسند آئے گا کیونکہ میرے خیالی چے بھی میڈن دا پسندہ گیت ہے لو جی چلو کوئی گال نہیں تسی سن رہے سو تے واقعی گال تے کوئی نہیں لیکن آج جڑھے ساڑھے پرونی آئے نے اور اس پرونی نے جڑھا رنگ سجایا ہے اور جڑھے رونک لائی ہے اور انہ دی اے بہت کہلو وہ میربانی ہے کہ سانو ہونا انہا ٹائم دیتا ہے جے پورے دو کینٹے آتے اور اے ساڑھے آتے بڑا ماں نے فراجی کہ تو آڈے جیسے مننے پرونے ہیں اور ایسے لوگ کی ہوئی ہیں کہ انہیں عزت اور نام کو مانے دے باوجود بھی بڑے ہمبل بڑے ڈاؤن ٹو آرث اور کوئی نہیں ہے گا کہلو تکبر علی گال یا کوئی وڈا پانوالی اور وہ جڑی ہوندی ہیں شورت دائک نشا جا میں نو تھا ڈیج بلکل نہیں ہو نظر آ رہا اور میں بڑا سونا اور چنگا لگ رہا ہے کہ تسی بلکل سا ڈیار پینڈ ہو اسی پینڈنال تعلق رکھنیاں ساڈے جن پلے او پنڈان نالی نے اور اسی اپنے آپ نو اپنے ملک دے نال بھی جوڑے ایزمین نال تے میں چاہاں مانگا کہ اسی توڑی نال اس مارے گل کری لیکن اس تو پہلے چونکہ کافی پیغام ساڈے فیش بک تے آئے نے تے میں چاہاں مانگا کہ او بھی شیئر کردیاں تو خبا تو شیخ زہور صاحب نے اس تو لوا مانگا آکیف کریم صاحب نے بہت شکریہ آکیف کریم صاحب تسی پروگرام ساڈا سن رہے جائے اور زفر اقبال صاحب نے کہنے ہیں ماشاءاللہ کنجائی صاحب کی حال اسلام علیکم پروگرام بڑا اچھا ہے آشاء زفر صاحب نے جی آیا نو تو آنو میڈم کہہ رہی ہیں اور موترمہ سیڈی بہت پیاری اور پرانی لسنر نے اس تو بعد چوری شواق صاحب نے کہنے ہیں ماشاءاللہ جی ویلکم میڈم جناب اور اس تو بعد محمد صدیق دار صاحب نے کہنے ہیں کہ تسی بہت اچھا پروگرام کیتا ہے اور چل رہا ہے اور پھر زمیر الحسن صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم میڈم جی تسی ساڈے اور میڈم جی آر آور پرائیڈ ان سکوٹلینڈ بہت شکریہ جی یہ تک کنی ساڈے آتے مانے اور سانو خوشی ہو رہی ہے میڈم اور مانے اور اگے آہ 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 اپنا میڈم کہہ ہے اپنا جلنہا زمیر الحسن صاحب کہنا میڈم آپ جابی پوچری سنایای نہ اور جناب سنایاں کیوں نہیں میڈم کو سوننی ہے ہنس جاں دنیا ہو نا آپ نے میڈے چو تے کنبیل سنگھ حسرت نے میڈم اے امر سکھ گوڑن ٹیمپل تونے اچھا اچھا انہوں نے کہا کہ بڑا سونا فیوزن ڈیسی میوزک دا تسی انسٹرومنٹس دا جڑا گانے لا رہے ہو اور پسند کر رہے ہو پوری ٹیم نو اور تو انہوں میڈم خاص سور تے وہ جی آیاں کہنے پہ نہیں اور کھل بیر سنگ جی بہت شکریہ بیرو تسی سا دی آواز سندے ہو اور میڈم نو بڑا پسند کر رہے ہو پسند کر رہے ہو اور محمد نائم صاحب نے کہنے میڈم ہاں جی محمد نائم صاحب نے میڈم آہ شائر حضرات اکثر مبت تے دے ویچ گرفتار ہون دے نے تے شائری شروع کر دے نے تے کیا تو سی بھی یہ خود یہ آئے تے نائم صاحب ہو تے میڈم اس دا جواب دے چکے نہیں اس کے لئے ایک گال ہون کوئی نہیں اس وقت گوھرے نایاب نے آہ آہ کہنے ہاں نے کہ جی سلام صاحب لوں اور آہ دوگ اللہ کہنے ہاں نے کہ بڑا ضروری ہے کہ تو آڈی جڑی آہ لسنر دی ہون دی ہیں نا ایک دو جنال آہ گال بات کرنی اور آہ اس گالتے اتفاق کرنی ہی ہے کہ لسنر جڑا ہون دے نا او جوری ہون دے جی اور وہ ہیرے دی پچھان کر لیند ہے بلکل ہی تے میڈم دوسی ہے اس لئے ساڈے کوئی مرور ہی رہا ہو یہ ساڈے جناب وہ کہہ رہی ہیں او میں نے بڑا مہنگا بڑا دیتا ہے تو ساڈے نہیں یہ دیکھو نا یہ تے انہاں دی محبت ساڈے سوڑنے آلے لی وہ پیار ہے بہت پیار ہے اور بھرے نجاب جی کہنے کہ اپنی شریف سناؤں جی سناؤں گے کیوں نہیں سناؤں گے شواق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈم اکی ورے رہ گئے تسی اتھے بھار اپنے دل دیتے سوچ تے کتاب تے شاریچوں پاکستان اور پاکستانیاں پاکستانیت نہیں کچھ سکے ہو ماشاءاللہ بہت بڑی گھر لیجی ہے جی تے گھر ضرور کر آنگے میڈم نا آجے میں ذرا تھوڑے ہور اپنے ویرہ مترہ دے پیغام جڑی نے آئے نے اے جناب غلام قاسب قاسم میتلا نے اور اپنا چاہ فکیر والا پہاڑ پور زیرہ لئی جاتا ہوں بہت شکریہ تسی ساتھا پروگرام سن رہے جائے اور میڈم اے نائی سوالنا میں چھو میں توڑے والا آ رہے ہوا کہ یہ دس ہو کہ ایک اپنے قاسم صاحب نے اشفاق صاحب نے انہا کہا کہ میڈم آ سکاٹلینڈ والا ایف پیم پاکستان بیچی جیڑا سنیا جا سکتا ہے کہ نہیں جی جی بلکل سنے جا سکتا ہے بہت رہی انٹرنیٹ سون لیں دے انٹرنیٹ ذریعہ اور ایپ ہی آگیا ہے ایپ ہی آگیا ہے جی تو کہنے جی کہ ایڈرائیس ہو رہی تھے کوئی سانو داز دینا جی ضرور مشتاق کمر صاحب سیڈیس بڑا ہی پیار ہے ویرنے لہورتوں انہا کیا کہ شو ودیہ ہے ایف ایم دی شان ہے جی بہت شکریہ میرے بیرو سر اے جناب آگے نے پھر منال منال ہاں جی منال منال علی نے اے کہنے نے اے ہوئے آپ کا تاڑا پروام بہت چنگا چل رہے جی اے کلویر سنگھ اسرہ صاحب نے پھر کیا ہے واہ مہم دی قیمت کوئی نہیں ہے واہ 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 کہنے نے کہ مہمان دی کوئی قیمت نہیں ہے بہترین میں اور بہت خوبصورت لینہ سنان دے رہے ہیں گل بات کر رہے ہیں اور اشواق صاحب کہہ جنگے میڈم تسی اتا اللہ راحت فتح علی اور بہت سارے تجھے فنکارہ نے انٹرویو کی تے جی جی کتی کوئی ایسا دلی چاہیے اثرت ہے رہے کہ کسا کوئی ایسا فنکار رہ گیا ہوئے جنہوں تسی آنی ارنہ لیا ہوئے میڈم نور یہاں رہ گیا نے نظر فتح علی خان رہ گیا نے ساڑے بٹے فنکار جڑے نے لو میڈم یہ اہو میں نے دسو یہ اہنی سونی گال بات ہے ایک سوال جڑا ہے ساڑے سارے نے پوچھا ہے کہ تو اڈے اندر پاکستانیت دا جڑا جڑا جزبہ اور قائم دائیں میں یہ پردیسی چھ رہ کے بھی ساڑے جڑے جنہیں پردیسی نے سارے ہمیچے پایا جاندہ ہوتے جی کہ بلکل بلکل پایا جاندہ ہے کیونکہ اپنی دھرتی سارے ہم بڑا پیار ہوندہ ہے دیکھو انہیں جو تھے انسان جمدہ ہے پھر اتھے پڑ دہ ہے پھر اتھے پڑ دہ ہے ہاں جی او دھرتی دا پیار دے او دے رگاں ویچھ ہوندہ ہے نا خون دی طرح دوڑ دہ ہے اور تقریبا ہر کسی نے ہوندہ ہے اور پھر اونا دے کچھ لوگا نے ماپے بھی ایدرنے پین بھائی بھی ایدرنے آنا جانا بھی اونا دے لگا رہندہ اور ہر پل اونا دے جاندہ وہ کہنے نا ایک پیار دی ہے سرشاری سرشاری جیڑی کھچ ہوندی ہے اونا نموڑ موڑ کے اپنے وطن والی کھچ دی ہے اپنا وطن اپنا ہی وطن ہے توسی لکھ پردیسی ہوئی ہے اچھا جی وطن اپنا ہی ہے ٹھیک ہے وہ پردیس ہے سارے جاندے نے جسی دیگال کریے سارے کمان واسدے جاندے ہیں جہاں روٹی روٹی آپ نے پیٹ دی خاطر روٹی اتھے بھی مل جاندی ہے لیکن کھلی کمان واسدے تکری چانس ویسے بھی تو ان مل جاندے ہیں جان واسدے تو چلے جاندے ہیں اس وجہ تو اتھے بھی ٹھیک ہوئے تو بندہ ویسے کوئی چانس مل جائے اگر وہ دن دوستے تو دھتھ بھی چلے جاندے ہیں لیکن میڈم تسی تیہ کر کے گے سو پردیس یعنی اپنے حساب دینال ایک لینڈ پروگرام سی جڑا تسی کنی ورے ہوگے تو انہوں ہوتے ہوں ٹوٹل ورے تو پنجی سال ہوگا ہاں میں کہنا کہ خاص شادی تو بادیں بنیا پروگرام کے جی نہیں اسی ہونا اتھے باری پردیس جانا ہے نہیں نہیں کوئی ایسا شوق بھی نہیں سی جاندہا اچھا جی اور وہ کہنے ہیں کہ اللہ دی طرف ہوں ہنڈا ہے کہ اللہ نے لکھیا ہویا ہنڈا ہے کہ سارا دانہ پانے جڑا ہے اتنا اتھے لکھیا ہے اتنا ادھر لکھیا ہویا ہے تو اللہ آپ پہ وسیلے بڑھا دیندہ ہے تو اللہ آپ پہ پہنچا دیندہ ہے تو موقع ملے آتے اسی بھی چلے گئے تو پھر اتھے دیو سنیک ہو گئے ماشاءاللہ جی 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 تو اپنا گال کر آنگے سکوٹ لینڈ سنیاں بڑا سوڑا مول کے بڑا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے تو ایدھے باریچ بھی گال کرنے ہیں لیکن وہ چونکہ ساڑھے جڑے اپنے سننے والے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی ذرا شہری بھی نایت کرونا پنجابی دے چاند اکھر جڑے نے شہری دے بلکل جی میں ایک نظم پہلے سارے میں سڑھا دے نہیں ہے کہ ایتھو لوگ جاندے نے نا انہاں دی مانگ اتھے ہوندی کدی بچمندی ہوندی ہے کوئی کزن نال کسی نال ہوگئی یا ویسے بھی مانگنی ہوگئی تو پھر انہاں نے ضرورت ہوئی کہ اسی کچھ کما بھی لویے زیادہ اور بہتر زندگی کو بچاری ہے اپنی وائف نو دویے وہ پھر باہر جاندے نے تو اتھے حالہ زرہ ڈیفرینٹ ہوندے نے سیٹنگ بس تو انہاں نے کچھ جو کدی شادیاں بھی کرنے ہیں پھر جاندیا نے تو اس وقت وہ مانگ دے بیٹھی رہ جاندی اس وقت میں ایک ناظر لکھی سی بڑی ٹچی ہے جی ٹچی جی یہ تھوڑی جی اور کوئی کہن دیئے کہ کھول کے دیکھا کد آئے گا پیارا ڈلیچ پیار دی جوت جگہ کے ٹر گیا لا کے لارا ڈٹ دی بین دی سوندی جگدی اوڈے گیت اللہ پاں اکھاں تو او دور پلائے دل تو دور نرکھاں راہ اوڈی کا ایک دن جد کے اوڈی چٹھی آئی چمیا اس چٹھی نورج کے سینے نال میں لائی پڑی آئے سندیسہ میں کے لکھدائے ہرجائی مرنا جینا اتھی میرا کیتی اے کمائی پھول جا اور تو میں نو بلیے پھول جا اور تو میں نو بلیے کانوں آس لگائی تیاخر وچ کہن دیئے کہ کلیا اس انوال توفہ کنوں کی میں دساں ہنجو میری چولی پائے کینے ہون میں حساں پھر بھی اوڈیاں خیرہ منگاں ہولی کر گیو ککھاں ہائے 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 تینا ٹچی اور میں چانمہ کے اکی تسی لائیں گے او اس نظم دے حوالے نالنا ملدہ جلدہ آؤ سنانے آؤ سنانے آؤ تسی بڑا منو اندرو رنجکار دیتا جی ہے اداسی آگئی میری چی لو جی اس لئے ترنجن پخی ہے چنگا بھیڑا ساڑا چکے ساڑی پرونی جڑے کے ماشاءاللہ فرا ملک صاحبہ نے انہاں نے پورے ساڑے پروگرام دے ویچے بڑے سونے طریقے نالنا آؤ اسا پایا ساڑا اور ساڑے سننے والے اس لئے انہیں بے چین نے کینیا سانو آریانے سوال بھی اور گھل بات بھی لیکن میں پہلے اپنے یاسر ڈاکٹر یاسر نے او حسن صاحب انہا رکھے کہ اپنا فلسطین دے ویچ میڈم جو کچھ ہو رہا ہے تے اللہ پاک انہاں سارے انہوں اپنی امان ہیچے رکھے اور ساڑے دل انہاں تڑک دینے اور یہ ساڑے آتے ایک بہت دکھتا ہے مقام ہے کہ ایسی دوسری کچھ اس تے بلکل جی آر وقت انہاں وہاں سے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ انہاں وہاں سے بہتر کرے آمین آمین ساڑے پورے پڑی اچھی کال کی تھی لو میڈم ساڑوں جاڑے سن رہے ہیں محمد اقبال فیصلہ باد تو نے انہاں نال محمد شیراد صاحب تے تلہ صاحب نے اس لہوا چودی مشتاق صاحب تے عبدالراؤو صاحب لہور گے ہوئے ہیں بیریہ ٹاؤن مشتاق صاحب بسم اللہ جناب ماشاءاللہ تو تسید جناب اتھے انہاں سے تسید لہور موجہ کر رہے ہو کوئی گالی چلو لہور رہے ہیں لہور رہے ہیں اور جنہیں لہور تک کیا ہو جمعہ نہیں بلکل چلو مشتاق صاحب بہت شکریہ توڑا اور پروگرام سننے تھا لہور بھی جا کے محمد علی صاحب نے پساند کیتا ہے بہت شکریہ آمنا بی بی نے مری تو انہاں پروگرام پساند کیتا ہے کہ انہاں کافی ٹھنڈ ہوگی ہے جی راجہ بابر صاحب نے جنڈی چونترہ تو اور عبدالوہ صاحب مری روڑ تو نے عبدالمعی صاحب چکری روڑ تو نے سفدر صاحب ٹیکسلا تو نے اور عبدالشید صاحب گوالمنڈی اور محمد بلال صاحب ایپ سکس تو نے بارا کو تو سلیم راجہ صاحب نے اور ڈوک بابو عرفان تو مشتاق صاحب نے اور شما باسط محترمہ جا گیا نے لہور تو میڈم ساڑا پروگرام سن لیا نے اور یہ ساڑے سارے ہی بڑے سونے مننے پروگرامنے ساڑے ریگولر لیسنر نے اور خاص طور دے میں اگر بھی جکر کیتا ہے لائک احمد صاحب دہ بھی دوبارہ میں نے میرسی جایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی پروگرام سن رہے ہیں حالانکہ ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن انہاں نے کارنا نال ٹوٹھی ہاں لہا کے کہندا ہے اسی پروگرام سن رہے ہیں لائک احمد صاحب بہت شکریہ لائک ایک سوال ہے کہ بڑا پیارا سوال آمر صاحب نے انہا کیتا ہے کہ پردیس ہی چھے ٹھیک ہے مٹیریلسٹک دنیا ہے بہت کشوے لیکن ہوتے ہر چیز خالص مل دی ہے اسے ہوتے ہوتے ہی بلکل کوئی دوجی رائے نہیں رکھتے ہیں تے اے منو دسو کیا اتھے جڑا ساڑا عدب ہے اردو عدب او بھی ہوتے 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 ہیں ساڑا کوئی ملاووٹ ہے کوئی ملاووٹ نہیں جد وہ چیزیں میں ملاووٹ نہیں تو عدب تے ہو ہی نہیں سکتی بلکل ملاووٹ اور ہو تھے بہت ساری تنظیمہ بڑیاں ہیں یہ عدب فروغ دے رہے ہیں بلکہ میں یہ اپنی ایک تنظیم ہے یہ ساب رنگ دے نامنا ریجسٹر پروپر کرائی ہے اور ساریاں تنظیمہ مشاعرے بھی کراندے نے مناثرے بھی کراندے نے مختلف قسم دے پروگرام کراندے نے اور جنریشن گیٹ نو ختم کرنے کیونکہ جیڑی سا نیو جنریشن آ رہی ہے ہاں جی اتنا اردو عدب نالتا ہے اس وجہ تو انہوں نے اس وجہ لے کے آنے کمپیٹیشن کرانے تو وہ بہت اردو عدب بڑا ہی خالص ہے بندے بھی خالص نہیں کیونکہ انہوں نے اپنا عدب اور اپنا پاکستان اچھا ایک میڈم مہورکال میں نے بھی یاد سوچی کہ انہوں نے نمی جنریشن دا جا نمی بچیاں نے اسی اپنے نال کی میں جیڑی اٹھے پیدا ہوئے نے جیڑی اٹھے دا ایکسینٹ بول دے نے جی جی تھی انہوں نے اسی کی میں اپنے کول نیڑے مولک دی مبت عدب دی مبت دے والے نل کر سکنیاں قریب ٹھیکے تکریبات تکرانے ہو بلکل ایسی تکرانے ہو ایک چھوٹی جی ایفرٹ ہون دی لیکن میں انگال ہون دی پیرنٹس تھے میں جنہیں دیکھنے پیرنٹس انہوں نے اپنے بچے اگر پنجابی بول دے انہوں نے مادری زبان ہے انہوں نے پنجابی سکھائی ہے ملکہ کاری چو پنجابی بولنے پنجابی بولنے کے سکول ویچ بار دوستانالو انگلیش بولنے کے اردو بھی سکھائی ہوئی نے جس طرح انہوں نے افتاری پروگرام کرتے ہیں رمضان ویچ تو بچے آن دے نے آیات سن سنان دے نے اپنا سارا کچھ اور او سانال اردو نیش کال کرتے نے تو سیوی اپنے بچے آنو کاریچ اردو پنجابی سے خائی گئے بلکل اردو بھی پنجابی خالص اسی آپ پنجابی بھی ہیں تو اردو بھی ادو بھی ساٹھیا زبانہ نے ماشاءاللہ اے دمیچار ایسا کہ سانو اے جڑی ساٹھی نامی نفصل اتھے جڑی پال رہی ہے بان رہی ہے او دے ویچ پاکستان میں جو تو پروگرام ہوتے شروع کرنی ہے تو میں سلام دعا ساریاں اپنے زبان آج کرنی ہیں پھلی کریا اپنے خیبر پختون خان نوں کرنے ہیں سیسن نوں کرنے ہیں بلوچستان نوں سارے نوں جی آیا نوں کہنے ہیں اپنے زبان بلکل ہے کیونکہ اسی اکو ہی ہیں اسی اکا پاکستان اک کے اور پاکستان ہے تھی اسی سارے ہیں اور ایدنالی ساڑیاں رونکا نے ایدنالی ساڑے ریڈیو جڑا ہوندہ ہے تسی پریزنٹر جو نا ساڑا سرمایہ ساڑے لیسنرز ہیں بلکل اور اچھا ریڈیو دے ہوالے نال تسی سمیدیو کے ریڈیو دے ایس لے بھی کافی اہمیت ہے آج دے معاشرے چوی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ریڈیو تسی بیکھو نا کار ویچ بھی جا رہے تو تسی سوڑ سکتے اچھا جانا اچھا اچھا انفرمیشن بھی مل جاندی ہے گپ شپ بھی ہو جاندی ہے اچھا تو انہوں انٹرٹینمنٹ بھی مل جاندی ہے تسی گال بھی اگلے نال کر سکتے ہو دل دی بھی گال کر سکتے ہو نال شیئر کر سکتے ہو ریڈیو دے تو اپنی ایک خاص گریپ ہے خاص طاقت ہے ملہا ایک دنیا ہے ریڈیو دیا اپنی آواز دی دنیا ہے اور آج کل تو ٹھیک ہے ٹیکنالوجی آگے یہ فیس بک تو اسی لائیو کر لینے ہیں لیکن میں آج تک فیس بک تو لائیو نہیں کیتا کیونکہ میری اپنا آئے گال ہے کہ میں کہہ نہیں ہے ریڈیو ریڈیو اور ٹی وی ٹی وی ہے ریڈیو ٹی وی نوہے لگ رہے ہیں دیو ریڈیو تو تسری آواز سنو کدھے آواز سنو کے لوگ کہنے ہیں جی بڑا بڑا ہوئے گا تو آواز سنو کے تو پھر وہ بھیگتے ہیں اوہ جی آ تسی تو پھر اس وقت لیکن ساڑے تو بہت سنیا جاندہ اور سارے لوگ میرے خیال ہے جیڑ جیڑ ملک نال ہیں سارے اپنے ملک نال بڑے پیٹری آٹنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے وطن نال بڑا پیار کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے دا بیئے اور کیونکہ اوہ انیاں مشکلہ ہیں چوتھے جاندے نے اور مسئبتہ ہیں کام کردے جی میں تسی دسیاں کے کاردہ بھی کام کرنا ہے نوکریہیں ضرور ہی کرنیاں پہن دیاں انہیں دعا بندیاں نو بلکل کرنیاں بیگم نوی تے صاحب نوی تے ٹیکس کے تھو دو ہو گئے ٹیکس کے تھو دو ہو گئے بلکل لیکن ہے کہ اتنا نا جگہ ٹیکس تک کٹ ہوتی ہے وہ دے وچوں نا نو ویل فیر بڑی اچھی مل دی ہے بہت اچھی ویل فیر مل دی ہے اور بہت ہی اچھا نظام ہے نظام ایک اور میری اپنی خواہش بھی ہے اور دعا بھی کرنیاں ساڑے وطن دا بنظام آمین انشاءاللہ ہو جائے گا ہوئے گا انشاءاللہ تے میں چاہوں آنگا کہ اگر کوئی شاعری ہو اور کوئی عطا کر دیو تو سب پہلے کیا کہ میں روا دیتا نہیں تو میں نے چھو تھوڑا سوڑا اور مند خوش کرتا بھی بسم اللہ ٹھیک ہے جی بڑی لائٹ چی ہے گئے اچھا جی کہ توتے مینڈی جان سوڑا آئی آئی توتے مینڈی جان سوڑا دا سوڑ کی فرمان سوڑا دل چو سارے گنجل کڑ دے دل دا توں درمان سوڑا انہیں پھٹ وچھوڑے لائے آئی آئی انہیں پھٹ وچھوڑے لائے میں بھی تے انسان سوڑا بندے دی پہچان تو کر لے بندے دی پہچان تو کر لے ہر کوئی ناشیتان سوڑا دل دی گال جے کر دیندہ توں دل دی گال جے کر دیندہ توں ہو جاندی قربان میں سوڑا آئے 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 تیرے باجوں سنج گیا رہا ہوں اس گرتی تو شان سوڑا آہ 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 تے ہون وطنا نو مڑا بھی با ہون وطنا نو مڑ کے آجا مکدی جاندی جان سوڑا با بھائی با کنی سونی گال کی تیجے تے ہون وطنا نو مڑ کے آجا مکدی جان دی جان سوڑا تے تسی ہون کر دو مڑ کے آنا ہے میں دے مڑا ہی ہے جی پکے پہ کہتے نہیں نہ آئے تسی پھر کہندے ہو میں کجھ میں نہیں آیا بات پھر پھر جانا دے پہندہ ہے نا کنجائی صاحب کچھ ڈتھے بھی دل لگیا ہویا نا دل برا ہے جہاں کملا جیہاں گا لے دل جڑا ہندہ نا سلپ ہی ہو جاندہ نا مردان دب اکھو نا دو جہاں دل سلپ ہویا ہندہ کدی ادھر تکدی ادھر تکدی ادھر کوئی کڑی بے کچنگی جیہاں تو ادھر سلپ ہو گیا تو کار دی بڑی جیڑی ہے نا پھر جاندے نہیں تو پھر روٹی بھی نہیں دیلتی لو جی بڑی سوڑی گالبہ جاری ہے اور میں ہور جناب اپنی بڑی سوڑی مہمان موطرمہ فرا ملک جیدہ بہت شکریہ دا کرنا ہوا اور میں انہا چاہاں گا کہ ساڑھے سننے والیاں آواتے کوئی سوڑا جا پیغام دین چونکہ توساں پر دیس بھی بیکھیا ہے توساں دیس بھی بیکھیا ہے اور توانو کافی مشاہدے اور تجربات نے ایسا کوئی پیغام دے وہ آساڑے وسنی کا آتے ملکی چڑھا کے ایک اسی لوگ کو نہ دے کوئی عمل کر سکیے بلکل جی میں توان پیغام دے مانگی پیغام تو پہلے میں ایک چھوٹی جی گال کر لہا ہوں جی ضرور کیوں نہیں میری کتاب دا نام ہے اجازت تم کو دیتی ہوں آن جی تو کافی سا روگا نے کیا کہ جناب خواتین نو پتے رکھنا چاہید ہے لیکن پتہ نہیں سی کہ چھوٹا جو واقع ہے کہ میں نے انکہ اینسر ہویا اور اس سے دوران ایک وقت ایسا بھی آگیا یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو لون جاہا ہی جانا ہے بلا ٹانس پیر نہ ہو رہا ہی سی تو میں ہو دے ویچھیک نظم لکھی اپنے ازبینڈ واس تے اجازت تم کو دیتی ہوں اور انہوں کھل اجازت دے دیتی تو اسے ہوتے ایک کتاب بڑھی تو میں باچوی گئی تو اجازت بھی کینسل ہوگی نہیں اجازت کوئی کینسل نہیں بلکل اوپن ہے لیکن بندہ جڑا ہے نا وہ میرے تو دور جا نہیں سکتا بہت اچھے ایک چھوٹی سی بار کیسی تو دوسرا میسیج جڑا ہے نا جی اپنے سارے لیسنرز واسطے کہ ہستے رو ہستے رو اور آپ بھی جیو دو جانوں بھی جی انٹ دیو کیونکہ زندگی بڑی چھوٹی جی ہے آجاں تو کل نہیں ہے آج تسی میرے آواز سوڑے ہو کل ہو سکتا میں نہ ہوا تو اس واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ تو ناراضیاں پالنا تو او ختم کر دیو ہر کسی نال آسکے بولو اپنے آنال دوست آنال دوست اچھے ملن تو انہ دا بھی تسی مان رکھو اور اپنے رشتہ داران دا ماں باپ دا اور ماں باپ دوں دور نہ جان دے اور ماں باپ دے خدمت کھل کرو اللہ تو آڑے تو راضی ہوئے لو جی بہت چنگا پیغام ساڑھی محترمہ فراملک نے دیتا سوئیاں ہے اس لئے کہہ رہی ہیں کہ مین کنجائی اور جازت لہا تے اگلے تو میں نے کنجائی صاحب تینال ناصر صاحب نے تینال انہوں نے تیر دی میری بٹھائی بھی کھا لے یہ تو خیر ہے کوئی غال نہیں ہے رکھی ہوئی انہیں نا وہ میں اشارت کر رہے ہیں تو اسے اوصلہ رکھو تو آڑے سے رکھی ہوئی ہے تو آڑے بھی بہت بہت شکریہ اور میں نے بڑا چنگا لگا ہے کہ پنجاب رنگ نائنٹین نائن پوائنٹ فور ایف ایم تے میں آئی میرا مان مدی آئے تھے جی اور تمام لسننرز ابھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اور اگلے بدوار تکر اپنے پریزنٹر مین کنجائین اجازت دیو رب رکھا بہت شکریہ 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 موسیقی